پراجہ صاحب کتنی سگنفیکنس ہے اس تئیسویں ایسیو ایجلاس کی جو کہ پاکستان میں اس وقت منقلت ہوا اس وقت جیو پولٹیکل حالات آپ کے سامنے ہیں اور ایسے میں اس ایجلاس کا پاکستان کے اندر ہونا خود ایسیلف کتنی بڑی ایک کامیابی ہے اور کتنا سگنفیکنس کتنے معنی خیز ہے یا اگر اس خطے کی آبادی چالیس پرسنٹ اور معاشی جو جی ڈی پی ہے وہ تیس پرسنٹ سے زیادہ ہو تو پھر آپ خود اندازہ کریں کہ آج کی یہ بیٹھک یا ایجلاس کتنا اہم ہے اور اسی حوالے سے اہمیت کے حوالے سے اب جو سیرمنی شروع ہونے والی ہے اس میں آٹھ سے دس دستاویدات پر سائن ہونے ہیں میرے انفرمیشن کے مطابق پلس جو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئے گی مشترکہ الامی آئے گا ڈیکلیریشن آئے گا اس میں مختلف شعبوں کی نشاندہ ہی کی جائے گی جس میں معاشی تامن ہے تجارتی تامن ہے قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تامن پر سٹریس کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی وہ بھی سٹریس کیا گیا ہے اور اس سے اندازہ لگائیں کہ بھارتی وزیر خارجہ جائے شنکر کل جب سے پیر ساڑھے تین بجے آئے تھے تو صبح آج انہوں نے اٹھ کر واک کی اسلام آباد میں مین کے ایک انوائرمنٹ جو پاکستان کا اسلام آباد کا خوبصورت ہے اس میں انہوں نے واک کی پھر بھارتی ہائی کمیشن کے اندر انہوں نے پودا بھی لگایا تو سٹریس تو پھر فوکس تو انوائرمنٹ آ گیا